زخم تو ابھی بھی تازہ ہے پر نشان چلا گیا پیار تو ابھی بھی زندہ ہے پر وہ انسان چلا گیا ارے چھوڑ یار بھول سکتے ہو تو بھول جاؤ اجازت ہے تمہیں اور سنو نہ بھول سکے تو لو اٹھانا ایک اور اجازت ہے تمہیں وہ جو مجھے کھریدنے سے پہلے کپڑے کی فوٹو بھیجتی تھی جب تم نہیں سوچ پاتی تھی کہ تم پر یہ صحیح لگے گا یا نہیں اب خود سے پسند کر لیتی ہو کیا وہ جو تم اپنا سب کچھ بھول رو دیتی تھی میرے آگے بینا پروہ کیے کہ کیسے لگو گی اب ان آنسوں کو کسی اور کے آگے نکال پاتی ہو کیا وہ صبح اٹھ کر بینا میک اپ کے بھی مجھ سے بات کر لینا اب اس حالت میں کسی اور سے بات کر لیتی ہو کیا بتاؤ نا میرے بینا رہ لیتی ہو کیا خود سے سارے فیصلے اب تم لے لیتی ہو کیا سب تعریف کر رہے تھے اپنے اپنے یار کی ہم نے نیند کا وعانہ کر کے محفل ہی چھوڑ دی کہ میرے بورے وقت میں تم تھے میرے ساتھ اب اگر اچھے وقت میں تم نہیں تو یہ وقت بھی مجھے نہیں چاہیے ایک ایسے کسم کش میں جی رہے ہیں ہم ایک ایسے کسم کش میں جی رہے ہیں ہم کہ تجھے نظر انداز تو کرنا ہے مگر تجھے نظروں سے دور نہیں کرنا تیری تلاش میں ریزہ ذرہ بھی کر گیا وہ جنون شوق وصال تھا مگر اب نہیں اور میں تیرے در پر آخری بار آ کر پلٹ گیا وہ میری زندگی کا سوال تھا مگر اب نہیں پتہ ہے دباغ کہتا ہے نا کی خدا کے سامنے بیٹھ کر بد دعائے مانگ اس کے لیے پر دل کہتا ہے کہ سن سوچ لے پاغل کہیں آسانہ ہوگی اسے تکلیف میں دیکھ کے تو خود ہی مر جائے دکھ تو تب ہوتا ہے جب وہ انسان آپ کو اگنور کرے جس کے لیے آپ نے سب کو اگنور کرے بہت بے بست ہو جاتا ہے اس وقت انسان جب وہ کسی کو کھو بھی نہیں سکتا اور اس کا کبھی کھو بھی نہیں سکتا وہ میری قسمت میں نہیں ایسا سنا ہے لوگوں سے وہ میری قسمت میں نہیں ایسا سنا ہے لوگوں سے پھر سوچتا ہوں قسمت تو خدا لکھتا ہے لوگ نہیں ہلکا ہلکا مسکلا رہا ہوں میں خیالوں میں تیری تصویر بنا رہا ہوں میں جب چاہوں تجھے گلے کیوں نہیں لگا سکتا ایک ایسی زندگی بتا رہا ہوں میں جو غلطیاں کر چکے اس کا خوب ہے ملال جہاں بچنے تک اب اور نہیں کریں گے گھر دوبارہ عشق ہوا تو اس بات کا رکھیں گے خیال میں صرف تمہاری ہوں اس بات پر گوھر نہیں کروں اپنی دھڑکن کو جتنا ہسنا تھا ہس چکلے ہم لوگ اب تماشائے کن تمہارے لیے ہم بہت خوش مزاج تھے نہ رہے سورت فاتحہ ہمارے لیے وہ مجھ سے لپٹ کر کسی اور کے لیے روتی رہی میں دیکھتا رہا ساتھ میرے بیٹ کر کسی اور کے خیالوں میں خوتی رہی میں دیکھتا رہا غیر موجودگی میں میرے ہوتا یہ سب تو کچھ اور بات تھی غیر موجودگی میں میرے ہوتا یہ سب تو کچھ اور بات تھی وہ میرے سامنے کسی اور کی ہوتی رہی بستی ہے نگاہیں میری تکتی ہے راہ تیری چاہے بناہیں تیری کہ سب نے کہا کہ شائری میں روانی اچھی ہے ایک بھوڑے نے کہا کہ بھڑا پے سے جوانی اچھی ہے اور جب کردار بن کر سوچا رانجے کا تو ہیر جھوٹی نکلی میں نے کہا چھوڑو میاں یہ بس کہانی اچھی ہے چلو کھیلو یہ کھیل دوبارہ ہوگا چلو کھیلو یہ کھیل دوبارہ ہوگا مگر اس دفعہ وہ شخص ہمارا ہوگا چلو کھیلو اب یہ کھیل دوبارہ ہوگا مگر اس دفعہ وہ شخص ہمارا ہوگا اور ایسے کیسے سبرستوں کا اسے پتہ چلا ایسے کیسے سبرستوں کا اسے پتہ چلا ضرور تم ہی نے اسے دل میں اتارا ہوگا اور جس کے بینہ گزرا نہیں ایک لمحہ رانا جس کے بینہ گزرا نہیں ایک لمحہ رانا کیسے اب اس شخص کے بینہ گزارا ہوگا کیوں سنے کس سے محبت کے پھر جب ہر کہانی میں آشک ہی مرتے ہیں شوک اپنے آپ کم ہو گئے جب خود کمانے لگے جب پاپا کماتے تھے تب جہاز بھی لینے کا من کرتا تھے یہ جو ہچکیاں مسلسل مجھے آ رہی ہے عالم کوئی لے رہا ہے شاید میرا نام چھپکے چھپکے سوچا ہے کہ مرنے کے بعد کا عالم کیا ہوتا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سانسوں کا جسم سے رخصت ہونے کے بعد جب ہم لاش کو شمشان یا قبرستان لے جاتے ہوں گے تب لاش کی روح یا آتمہ ہم سے بولتی ہوگی کہ بس مذہب یہی تلق یہی تلق ہمارا ساتھ تھا اس کے آگے کا راستہ ہم خود دے کریں ہاں یار وہ کہتے ہیں نا کیوں بھرنی ہے جے بے گرنے تلق کیوں کرنی ہے چلا کیا مرنے تلق مرنا ہے ایک دن لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے نصرت نہیں ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے مطلب ایک بات تو پکی ہے مطلب یہ میں نے دیکھا ہے اپنی جنگی میں کہ جن لوگوں کے نا دل ساپ ہوتے ہیں اونی کی قسمت کے نا ہمیشہ آئل لگے رہتے ہیں یہی فطرت ہے ہم انسانوں بھی محبت نہ ملے تو سبر نہیں کر پاتے مل جائے تو قدر نہیں کر پاتے میں جس طرح سے رکھتا ہوں تیرا خیال اس طرح سے تو تجھے میرا ہونا چاہیے ہم ملے اکیلے میں اور گلے بھی نہ لگے ہم ملے اکیلے میں اور گلے بھی نہ لگے اس بات پہ تو ملال ہونا چاہیے تُو نے ہمیشہ آنے میں دیر کر دی مرشد میں نے ہمیشہ اپنی گھڑی کو خراب سمجھا ریت کو مٹھی میں دبوچ نہیں پائے ہم وہ اتنے بے وفا نکلے کے سوچ نہیں پائے ہم ریت کو مٹھی میں دبوچ نہیں پائے ہم وہ اتنے بے وفا نکلے کے سوچ نہیں پائے ہم آسو بہے پلکوں سے اور بہے کر سوک گئے اپنی بھیگی پلکوں کو پوچ نہیں پائے نا سر پر تاج ہے اور نا یہ سر تاج کا محتاج ہے آج چھوڑنے والوں کو تو بس ایک بہانہ چاہیے ورنہ نبھانے والے تو جنادہ کے بیچے جنادہ لگا اس مطلبی دنیا میں لوگ تمہارے ساتھ صرف تب تک ہیں جب تک انہیں کوئی تم سے بہتر نہ مل جائے اکدم سے میرے یہاں کا نظارہ بدل گیا جب وہ ٹھیک ہو کہ دوبارہ بدل گیا باتیں بدل گئیں وہ لہجہ بدل گیا آہستہ آہستہ پھر وہ سارا بدل گیا ایسا نہیں کہ مجھے کسی نے توڑا نہیں ایسا نہیں کہ مجھے کسی نے توڑا نہیں گرایا نہیں مجھے مٹی میں ملایا نہیں ارے کیا درد دیں گے یا کمزور جو میں ایک مراتمہ ہوں کوئی معاملی سایا نہیں تم سے ملنا ہم نے دعا پہ چھوڑ دیا آئے مرشت ہم نے سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیا ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے سلیخہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے کیوں کو ڈیخوریٰ 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 ? نے ایک کچھیں گے موسیقی